سلام علیکم بچوں کیسے ہیں بچوں ہم لوگ اپنے دو سبق کمپلیٹ کر چکے ہیں آج ہمارے پاس تیسرا سبق شروع ہونے جا رہا ہے اور تیسرے سبق کا پہلا لیکچر ہوگا ہمارا صفحہ نمبر 6 اور 7 پر سبق کا نام ہے سچا خواب سچا خواب جو سبق ہے دراصل یہ ہمارے پاس اس وقت کا ہے جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے روزہ نور کے گرد سیسا نہیں بھرا گیا تھا چاروں طرف سے ویسے ہی کچھی قبر تھی پھر یہاں پر اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے جس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ کے گرد پکلا ہوا سیسا ڈال کر اسے مضبوطی سے چاروں طرف سے پیت کر دیا ہے تو اس میں کیا کیا واقعات پیش آئے تھے کس نے وہاں پر سیسا بھروایا ہے اور کون لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑا وہ سب ہم اس سبق میں واقعی صورت میں پڑھیں گے تو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے سچا خواب سلطان نور الدین سنگی نہایت عادل اور نیک دل بادشاہ تھا اپنی ریایہ کا بڑا خیال رکھتا تھا رات کا زیادہ وقت اللہ کی عبادت میں بسر کرتا تھا بسر کرنا گزارنا ایک رات سلطان نے خواب دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اشخاص شخص کی جمع ہے ایک ہوتا ہے تو اسے ہم شخص کہتے ہیں اور ایک سے زیادہ ہو تو ہم اشخاص کہتے ہیں یہ ہے شخص اس کی کیا ہے جمع اشخاص دو اشخاص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نورت دی مجھے ان کے شر سے بچا شر سے بچانا ہے شرارت سے شر سے بچانا ہے شرارت سے یا 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 برا فیل برا خواب سید یہاں پر ظلم تو نہیں ہو سکتا برا فیل ہو سکتا ہے اور شرارت ہو سکتا اس کے بائنوں میں ٹھیک ہے دوسری رات سلطان نے پھر وہی خواب دیکھا تیسری رات پھر سلطان نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا نور الدین مجھے ان کے شر سے بچا سلطان نے جب مسلسل تین رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار خواب میں ایک ہی بات فرمائی ہے تو سلطان بیچین ہو گیا سوچنے لگا الہی ماجرہ کیا ہے آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ مدینے میں ضرور کوئی گڑپڑ ہے جس کی بنا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ارشاد فرمایا سلطان نے دمشق سے فوراں مدینے جانے کا فیصلہ کیا اس نے بے شمار مال و دولت ساتھ لی اور درباریوں کے ہمراہ مدینے کی طرف چل پڑا سولہ دن بعد سلطان مدینہ پہنچا مدینہ پہنچ کر سلطان نے منادی کرا دی کہ سلطان اہل مدینہ میں درہم و دینار تقسیم کرے گا منادی کرا اعلان آج کل تو ہمارے پاس لاؤڈی سپیکر اور اس سکرائب کی چیزیں آگئیں جس پہ اعلان ہوتا ہے پہلے زمانے میں جب کوئی اعلان ہوتا تھا تو ایک یا دو شخص کیا گلے میں ڈھول ڈال کر جیسے آج کل ہمارے ہاں سیری جگانے والے آتے ہیں نا اس زمانے میں جب بادشاہ کی طرف سے یا کسی اہم شخصیت کی طرف سے وہ اعلان ہوتا تھا تو اس کا طریقہ تھا کیا ڈھول ڈال کے گلے میں یا کسی بڑی جگہ پر کلے میدان میں بڑا سا انہوں نے ڈھول تاشا رکھا اور اس کے اوپر وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ بھی پرانے بڑا سا ایک لکڑی کا گولہ وہ لکڑی بنی ہوئی ہے اس کے آگے گولہ ہے اور وہ اس پر مار رہے ہیں تھم 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 تیر آواز بھی لوگ چمع ہوئے پھر وہاں پر اعلان ہوتا تھا سنو 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 تو اس ٹائپ سے اسے کیا کہہ دیتے ہیں منادی کرانا سلطان نے بھی کیا کر آیا مدینہ شہر میں منادی کرانا کیا کر آئی کہ سلطان اہل مدینہ میں درہ موت دینار تقسیم کریں گے درہ موت دینار دراصل روپیہ ہمارے آن کا جیسے کرنسی پیسے سمجھنے وہاں کے یہ خبر سنتے ہی چھوٹے بڑے سب دربار کی طرف دوڑ پڑے ہر شخص باری باری حاضر ہوتا اپنا انام اصول کر کے چلا جاتا اس طرح سارے شہر کے لوگ سلطان کی نظر سے گزر گئے سلطان نے ہر ایک کو غور سے دیکھا لیکن وہ اشخاص نظر نہ آئے جو آپ کو خواب میں دکھائے گئے تھے یہ آپ کا آج کا سبق یہاں تک کا ہے باقی ہم اس میں سے کچھ کام کریں گے اور اگرہ اس سے آگے کا سبق ہم اگری لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ کلاس کا ورک پڑھتے ہیں ہم کلاس کے ورک میں جو ہمارا کام ہے وہ ہے سوالات بہلا سوالات سلطان میں کیا واب دیکھتا اگلا سوال خواب دیکھنے کے بعد سوالات سلطان میں کیا کیا سوالات 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 خواب Berlin روما موسیقی 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 کیا ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے پڑھایا تو سب میں ایک پیج ہے کہ دو پیج کیوں بھی دو پیج اس لیے دیئے ہیں کہ وہ جو دوسرا پیج ہے اس میں سے کچھ ہوم پرک ہے اپنا ہوم پرک میں کیا ہے آپ کو آگے کا سبق پڑھ کر آنا ہے سر آگے کا سبق ہم پڑھ کر آ جائیں گے تو آپ کیا جاری آگے کا سبق آپ کو اس لیے پڑھ کر آنا ہے کہ آپ نے جو رفاس پڑھے اس کو دیکھئے گا اچھی طرح کہیں آپ پڑھنے میں اٹک تو نہیں رہے ہیں کیونکہ اب ہم پانچویں کلاس میں آ گئے ہیں اور پرائیمری سیکشن کی سب سے سینئر کلاس ہے اگر اس کو پڑھنا نہیں آرہی اٹک رہے ہیں یا غلط ہدایگی کر رہے ہیں دبزوں کی تو یہ تھوڑا سا سوچنے کا مقام ہوگا آپ کے لیے اس لیے اس کو چیک کرنے آپ بھی اچھی طرح میں بھی چیک کرتا ہوں کیسے چیک کرتا ہوں آپ پڑھ رہے ہیں اب آپ دیکھیں گے اس میں کہیں آپ کے پاس جو پڑھ کر آئیں گے پھر اگلے لیکچر میں جب میں پڑھوں گا تو آپ دیکھ لیچے کہ آپ نے ان اپس پاس کی طریقے سے پڑھا جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی پڑھا تو ویری گوٹ نہیں پڑھا تو آپ کو پھر سبق پڑھنے پر تھوڑی سی زیادہ میند کرنی پڑھے گی اس کے لیے پھر آپ کو کہانیاں پڑھیں کہانیاں تو آپ ویسے بھی پڑھا کریں چاہے وہ چھوڑی سی جو تین جار صفات کی ہوتی ہے بچوں کی تیارزن کی کہانیاں امرو ایار کی ہو اس ٹائپ کی کوئی سی بیو امران سیریز ہو سر آپ کہانیاں پر لگا رہے ہیں ہاں بیٹے اردو عضب کے لیے یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں یہ جو چھوڑی چھوڑی کہانیاں پر لکھی ہوئی ہوتی ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتی ہے آپ کے عضب میں اضافہ کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ یہ سبب پڑھ کر آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا اس کا اگلے لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں آپ اپنا سبب پڑھ کریں اللہ ہمارا